ڈلیتو کی بارات کون روکتا ہے تھاکر روکتا ہے کووے سے کون روکتا ہے تھاکر روکتا ہے وہ فولندیوی کا جو ریپ کیا کنوں نے کیا تھاکروں نے کیا تو انہوں نے جو کہا ہے میں تو نام لے کے کہا رہا ہوں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تھاکر ہے یہ جو تھاکر ہے جو دلیتو کی بارات روکتا ہے یہ جو تھاکر ہے جو کووے پہ نہیں چھڑنے دیتا ہے یہ جو تھاکر ہے جو بلات کاڑ کرتا ہے اور یہ جو تھاکر ہے جس نے فولندیوی بچیوں کا جیسی ب بچوں کا ریپ کیا ہے وہ ایسا جو تھاکور ہے وہ ہر سماج میں ہر آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے وہ پورے شمودائی کے لیے بولا ہے ہر جاتی ہر دھرم ہر اس لوگ کے لیے بولا ہے جو آج بھی منوستہ کو لے کے چل لیں تو میں ان کی بات کا پورا شمرتن کرتا ہوں اور یہ ایک نہ وشہ ہے دیکھیں الیکشن کا ٹائم ہے کیوں راجنہ زینگ چھوپے ہیں کیوں نہیں ویروت کر رہے ارے اس کتاب کا ویروت کیجئے کیوں یو پی میں جو ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ بھی تو تھاکور ہے کیوں نہیں ویروت کر رہے کیونکہ کتاب تو آج سے پندرے سال پہلے لکھی گئی پندرے بیس سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے آپ کتاب کا ویروت کیجئے جھاکا جی کا مت کیجئے جھا جی نے تو وہاں پہ قویتہ پڑھی ہے جب آپ کتاب کا ویروت کرو گے تو بالمی کی سمودائے کا ویروت کرو گے تھاکوروں کے اگر کسی گلتی سے کوئی دلت تھاکوروں کے کوئے پہ چلا گیا تو اسے مار دیا جاتا تھا آج بھی جو ہوا ہے راجستان میں کیا ہوا اس بچے نے جو ہمارا جو بچہ تھا میکوال کیا کیا تھا اس نے پانی کا تو تھا مٹگائی تو چھو لیا تھا یہ تو ابھی کی بات ہے یہ تو اور تھاکور یہ تھا مارنے والا یہ تو وہ تو قویتہ پوری شچ ہو جاتی ہے جو منو جھا جی نے کہا ہے وہ قویتہ وہ راجستان میں شچ ہو جاتی ہے پانی کے نام پر جب اس پانی کے نام پر اس بچے کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اندر میں اکوال کی تو وہ کون بچہ تھا وہ دلیت تھا مارنے والے تھا کرتے ہمیں تو اس دیس میں ساپ پانی پینے کا بھی ادھیکار نہیں تھا ہمیں تو ادھیکار دیا ہے تو بابا صاحب نے دیا ہے بابا صاحب نے پانی کے لیے بھی لڑائی لڑی ہمارے لیے ہیں تب ہمیں جا کے کہ ساپ پانی ملا یہ تو وہ وہ لوگ تھے مرنوادی جو میں پانی پینے کو بھی گندہ سڑھاوہ پانی پینے کو مجبور کر رکھا انہوں نے ظلم بہت کیا ہے دو جار سال سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاس بابا ہم جو دنے بھی دلیت تھے جتنے بھی دلیت تھے ان پر ظلم کس نے کیا بابا انہی لوگوں نے کیا ہے بابا انہی لوگوں نے کیا ہے تو پیٹ میں تو درد ہوگا ہاں تو وہ ساپ پانی ساپ پانی پینے نہیں دے رہے تو بولو ہمیں تو پانی کا تو اندولن بہت بڑا ہے ہمارا یہ کوئی بیواد کا وشہ نہیں ہے منوز جہا جی نے بولا ہے ہم ان کی بات کا پورا شمرتن کرتے ہیں انہوں نے جو تھاکور کا کوہ جو ایک ایک قویتہ ہے اومپرکاس بھلمی کی زی کی اور انہوں نے اس میں دوزار تیرے میں نے دن ہو گیا تھا لیکن یہ ان کا ایک وچار تھا جو انہوں نے جھوٹا نے ایک پتری کا لکھی ہے وہ جھوٹن میں انہوں نے اپنے سماج کا جو ان کے سماج کے ساتھ ان جو منووادی بہستہ نے کیا وہ ان کی پیڑا تھی اور اسی پیڑا کو منو جہا نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں بولا ہے منو جہا جی ایک بہت اوپن مائنڈڈ ہے اور وہ ان کا پورا پریوار ان کا پورا پریوار ان کے فادر ان کی مدر ان کے دادا جی اس جو بھی یہ سڑی گلی بہستہ ہے اس کے خلاف انہوں نے آندولن کیا ہے اور یہ ایک برہمڑ ہوتے ہوئے وہ انہوں نے اس پہ کام کیا ہے تو انہوں نے جو بولا ہے وہ بلکل صحیح بولا ہے ایسا ہے وہ تو یہ گھٹیا راز نہیں تھی ہے دیکھیں کسی کوئی جیپ کاٹنے کا کوئی اس کا سر کلم کرے گا یہ تو مشہور ہونے کے لیے ہوتا ہے یہ تو مشہور ہونے کے لیے ہے سرکار بی جے پی کے سنٹر میں ٹھیک ہے اور بی جے پی کو وروت کرنے چاہیے کیوں نہیں کر رہی بی جے پی وروت بی جے پی اس کا کھل کے وروت کرے پورا وروت کرے کیونکہ بی جے پی کے لوگ ہسری ہو رہے تھے کیونکہ وہ جو بک جو پڑھی ہے وہ بالمی کی نے لکھی ہے اگر وہ اس کا وروت کریں گے تو بک کا وروت کریں گے اور بک کا وروت کریں گے تو الیکشن کا ٹائم ہے وہ بالمی کی جو بالمی کی ہے جو دلیت ہے جو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے مضبوطی سے آج بھی ان کے جو سوکولڈ وہ ہندو بنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا ورود نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کا ٹائم میں آپ بائیکارڈ کیجئے نا جس بک کا آپ نے گلام گرے گا آج سے اٹھارے سو میں گلام گری لکھی گئی تھی آپ نے بہت بروت کیا بہت بروت کیا گلام گری کا بالمیگی کا بروت کرو اور پرکاس بالمیگی جو قویتہ لکھی ہے آپ کیوں نہیں کر رہے بروت کیا ڈر ہے آپ کو آپ کو کیول ڈر ہے اس لیے کیونکہ آپ کا ورڈ بینک کھسک جائے گا بیہار میں بھی بروت نہیں کر رہے آپ لوگ بروت کیجئے نا بروت کون روک رہا ہے آپ بروت نہیں کرو گے بروت یوں نہیں کرو گے کیونکہ جو منو جھا جی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے آج جتنے بھی اتیچار ہو رہے ہیں پورے بھارت میں جتنے بھی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ تھاکرو وادی سوچ ہے وہ منو وادی سوچ ہے وہ سامنتی سوچ ہے جو ہمارے آئے دن بچیوں کے ساتھ آئے دن ہمارے مو پہ موتا جا رہا ہے آئی دن ہمارے برات روگ جاری ہیں آئی دن ہمارے اچھے کپڑے پہننے پہ ہمیں مار دیا جاتا ہے موچھ رکھنے پہ موچھے کاڑ لی جاتی ہے سر کاڑ لی جاتا ہے پگڑی پہننے پہ سر کاڑ لی جاتا ہے جوتا پہننے پہ پیر کاڑ لی جاتے ہیں تو یہ اس سوچ کے لوگ ہیں اور اسی سوچ پہ انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں اس پہ ایک سوال کیا ہے یہ منو جھا کا ورود نہیں ہو رہا ہے یہ کبیتہ کا ورود ہے لیکن انڈاریٹلی ورود ہے ڈاریٹلی نہیں کر سکتے ڈاریٹلی کریں گے تو 2024 میں ایک بھی بالمیکی بوٹ نہیں دے گا کیونکہ بالمیکی نے وہ جو لکھی ہے وہ منو جھا جی نے نہیں لکھی ہے میڈیا کا کام ہے جاتی واد فیلانہ دیس میں نفرت فیلانہ دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ کہ ارے آپ کو ورود کرنا آپ کیجئے نا بالمیکی کے ورود جہا جی نے تو ایک وقویتہ پڑھئی ہے اس کتاب پہ بینت تل نا ہے اس کتاب پہ بینت تل نا ہے مہ�도 پڑھ سکتے ہیں اس پہ بینت نہیں ہے یہ جو ویبستہ ہے اس کا وروت کیا ہے آپ اس کا ورود کیجئے نا آپ جہا جی کو ٹرگٹ بنا کے جو منو جہا جی نے بولا ہے ٹرگٹ بنا کے آپ اس پہ راج نیتی نہیں کرسکتے آپ راج نیتی کرنی ہے تو بالمیکی کا وروت کیجئے بی جے پی جبردہ سفشو کی ہے بہت طریقہ کیونکہ اگر وہ بالمیکی کی جو بک ہے اس کا وروت کریں گے تو بالمیکی ووٹ نہیں دے گا اور نہیں کرتے ہیں تو جو منو جھا جی نے جو کہا ہے منو جھا جی نے کہا ہے ان کی بات پوری شت ہوتی ہے انہوں نے ظلم بہت کیا ہے دو جار سال سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاس جو دنے بھی دلیت تھے جتنے بھی دلیت تھے ان پر ظلم کس نے کیا انہی لوگوں نے کیا ہے پیٹ میں تو درد ہوگا کبھی بھی کوئی بھی وروت نہیں کرے گا دیکھیں اوپن وائنڈنڈ لوگ ہیں وہ وروت نہیں کریں گے جاتی کو لے کے اب چکر کیا ہے انہوں نے ظلم بہت کیا ہے دو جار سال سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی دلیت تھے جتنے بھی دلیت تھے ان پر ظلم کس نے کیا انہی لوگوں نے کیا ہے انہی لوگوں نے کیا ہے تو پیٹ میں تو درد ہوگا بی جے پی بی جے پی بی جے پی نا تو تھاکر کے ساتھ ملہ تھاکر کا بروت کرے گی نا ہی برامل کا بروت کرے گی بی جے پی فس شکی ہے بلکل بلکل فسادیاں بی جے پی فس شکی ہے اگر برامل کا بروت کرے گی تو برامل ان کے ساتھ کڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا تھاکر کا بروت کرے گی تو تھاکر ہٹ جائے گا بہت بری طرح سے فس گئی ہے اور رجی ڈی نے میں شوائد کرتا ہوں لالو جی کا لالو جی کی پوری ٹیم لالو جی نے جس طریقے سے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں منو جھا جی کے ویچاروں کے ساتھ کھڑا ہوں اس کا مطلب ہے پورے رجی ڈی منو جی کے ساتھ ہے اب جس کو اس کا ودا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا تو نکل جائے پارڈی سے جا سکتا ہے انہوں نے بول دیا باہر ہو جائیے لیکن آج جو ہے صغیت نا آج جو ب 스타일 کر رہا ہوا بisini اب سوچ wat بزرگ کر رہا جس ہے ہمارے لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں منو وادی ہے برہ م ĐےG ساری sont نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ برہ مال سارے لوگ غلط نہیں ہیں ابھی بہت لوگ برہ مال جو بابا صاحب کے وچاروں پہ جو گاندی کے وچاروں پہ آج چللنے جو جوتیبہ پھولے کے وچاروں پہ چلنے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آندولمین وہ ہمارے ساتھ ریکھتے ایسے ہی منوجہ جی سے بہت سارے لوگ ہیں جو منوجہ کو جو پیڑا ہے ان کے فادر نے ان کے مدر نے لڑائی لڑی ہے ہماری نے لڑائی لڑی ہے تو انہوں نے جو بولا وہ سچ بولا ہے اور ان کی پیڑا صحیح ہے وہ اندولن کر رہے ہیں انہوں اندولن کیا ہے